بعض عورتیں اچھی بھی ہیں کل یک عورت کا میرے پاس فون آیا میں نے تحجد کی نماز کے اوپر بیان کیا تھا دو جمعہ تحجد کی نماز کی فضیلت کے بارے تو اس عورت نے بتایا اس کو کوئی بیماری تھی اور اتنی بڑی بیماری تھی کہ بغیر آپریشن کے علاج نہیں ہوگا بینگلور اسپتال میں جا کر سب کچھ فائنل ہو گیا کہ اب آپریشن ہی اس کا ایک واحد ذریعہ ہے دوسرا کوئی نہیں اس عورت نے کہا میں آپریشن نہیں کرواتی مجھے گھر لے چلو گھر آگئی اور اس نے نیت کر لیا میں آج سے تحجد کی نماز پڑھوں گی اور اللہ سے دعا مانگو چالیس دن اس نے لگاتار تحجد کی نماز پابندی سے پڑھی بیمار عورت ہے چالیس دن لگاتار اس نے تحجد کی نماز پڑھی اللہ سے دعا مانگو وہ جو اس کی بیماری تھی بعد میں جا کر کے چیک کروایا 80% بیماری ختم ہو گئی 80% بیماری ختم ہو گئی آپریشن کے اب ضرورت نہیں ہے صرف 20% باقی ہے اس 20% کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے مجھے فون کیا حضرت کو یہ دعا بتا دیں وہ بھی ختم ہو جائے ایسی ایسی عورتیں بھی ہیں امریکہ کی سعودی کی نے ہندران اگر کی بول رہا ہماری محلے کی ایسی ایسی اچھی عورتیں بھی ہیں جو تحجد کی نماز بھی پڑھتی ہیں اور روزانہ پڑھتی ہیں چالیس دن لگاتار کیسا ان کے دل میں یقین آ گیا میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا گزشتہ سال تحجد کی نماز کی فضیلت وہ اس نے سن لیا عمل شروع کر دیا الحمدللہ بہت فائدہ ہو گیا حمدللہ بہت فائدہ